میرا نام علی جنجوہ ہے میں نملب کا طالب علم ہوں سورہ الرحمن کا پیغام کرندر پاک سرکار رحمت اللہ علی کے بتائے کردہ طریقے سے سننے کی بنیادی وجہ ایک جسمانی بیماری بنی اس پیغام رحمت کو سننے کے بعد اپنے اندر مصبت اثرات محسوس ہوئے اس پیغام رحمت کو سننے کے بعد اللہ پاک کی رحمت اللہ پاک کی محبت کا احساس ہوا احساس ندامت پیدا ہوا مصبت سوچ پیدا ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ خیر اور شرم میں فرق کرنے کی قوت پیدا ہوئی سورہ الرحمن کے اس حسین پیغام کو جب لوگوں تک پنچانا شروع کیا تو میرے اندر سبر پیدا ہوا سبر کے ساتھ ساتھ قوت برداشت پیدا ہوئی ان دونوں چیزوں کے بعد جب کسی کو یہ پیغام رحمت دیتا تھا تو اپنے اندر سکون محسوس کرتا تھا جس دن سورہ الرحمن کا پیغام کسی کو دیا اس دن محسوس ہوا کہ آج کا دن فضول نہیں گیا اور جس دن اس چیز پیغام رحمت کو دینے میں کتائی رہی تو یہ محسوس ہوا کہ آج کوئی چیز نامکمل ہے سورہ الرحمن کے پیغام کو دینے کے بعد ایک پوسٹپ انرجی اور ایک چار محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ اتنی طاقت ہے جسم میں اور اتنی طاقت ہے روح کے اندر کہ جو کام کرنا ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے اور اللہ پاک ہم سب کو سورہ الرحمن کا پیغام پھیلانے کی تفیق عطا فر سماعت سورہ الرحمن کے حسین پیغام کو غور سے سنیں اور سسکتی انسانیت کی خدمت کریں سورہ الرحمن سنیں اور اسے پھیلائیں سورہ الرحمن سنیں اور اسے پیغام 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 پ